دیرن کی رضا شاہ نے جب ابن حسن کو ایک عید ہوئی مرن کی اس گنچہ دہن کو ہشیراؤں نہ چلاو تے بقف خیمے سے رن کو آدھا نے کہا دیکھ کے اس رشت چمن کو نور حسنی چہرے زیبان سے آیا ہے اہم شوقت شانے حسد اللہ یہ جاہے اشم حرم لم یزلی چھاؤں قد بھالاؤں اب پایا یہ کہاں ماہ دو ہفتاؤں نے اجالاؤں اشانے پہ کماؤں بر میں سے آؤں ہاؤں تمہیں بھالاؤں ایک عسم کی تصویر تھا وہ یہ صور پالاؤں نقشہ کسی انسان کو عدل دے تو حق ایسا او آلم کے مرقا میں نہیں ایک برقیسا اتھا صولت و صوفت لے لینوں کا جھگر رہا اللڑا تو کجا آؤں ملانے کی نتیب تاو اچھے ہی کلتاو پت پت تصدق گلشتا داو او غیرت سے اڑا جاتا تھا رنگ روخ مہتاو او حب نے روخ روشن کو عجب نور دیا تھاو اور پرشید نے بھی شرم سے مو پھیر دیا تھا اثابت قدمی میں کوئی اس کاو نہیں ہمسر ٹل جال زمین پر یہ نہ ٹل لے کا سب در اور ہے اس کے لیے کاو سے کم کو کل لش کر اور جاں باز ہے لگتے جگرے ہی در سب در اور زور ان کا کسی جنگ میں ہٹتے نہیں دیکھاو اب پیچھے قدم پیچھے پیچھے قدم اس کا کبھی ہٹتے نہیں دیکھاو اتنی میں رضاست پڑھنے لگے خواہ اسی میں نوشہ آدھا ہو آدھا ہو آدھا ہو دادا ہے ہمارا اصل اللہ ید اللہ امو ہے حسین ابن علی سید جی جاؤ اب میں لگتے دیئے فاطمہ کا لگتے جگر ہوں اب پانی میں جسے زہر دیا اس کا پسر ہوں ہم سارے بے شمشیر ہیں ہم شیر چری ہیں ہم بن گئے مقبول ہیں اسیاؤں سے بری ہیں دنیا سے کوئی دم ہے ادم کچھ سفری ہیں اب کیا سمجھے جو وہ مسمح بے خبری ہے ادھے گا خدا داد جو بے دعوت کرو گے اب بھولے ہو ابھی تو پہ بہت یاد کرو گے اب قبضے پہ اگر ابن علی ہاں دھرے گاو دیکھیں گے کہ سینے کو سفر کون کرے گاو ایک دم میں یہ میدان سے کم کون سے بھرے گاو جو تیر سے بچ جائے گاو دہشت سے مرے گاو لشکر کو اُلڑ دیں گے انہیں غیر جب آیاو اب دیغے عصداللہ کی جی اور غلب آیاو اور ان کا تو ہے کیا سکھ اگر گھپ میں بیغا دیں والا ہم غلاموں کے ابھی تم کو بھگا دیں ازر میں عصداللہ فراؤ انداز دکھا دیں اور سو سو کے سر ایک دم میں تنوں پا سے اُڑا دیں اور ایک اُن میں سے میں آیا ہوں جو رکھ میری دیکھو اس سندھے کو میرا اور شجاعت میری دیکھو اب کیا دے ہیں موپر میرے شمشیر کے آؤ دیکھوں تو بھلا کچھ دیکھوں تو بھلا کچھ اُنرے جنگ دکھاؤ بولا پسرے ساتھ سواروں سے کچھ جاہو ہاں کہا اسی میں نوشہ کھاؤ سرکاہ کھلاہو ادامات کا دودھاو امامِ مدنی کو اٹھنڈا کرو تیغوں سے چراغِ حسنی کو دریا کی طرف بھاو جو جمبش ہوئی ایک بھاو اتے ہو کی اُٹھی ماؤ اللہمہ صلی علیہ محمد و اول محمد دریا کی طرف بھاو جمبش ہوئی ایک بھاو تیغوں کی اُٹھی ماؤ میں نے اس طفح کو پاو اڈھالوں کا ہوا عبر سے آؤ رن میں نمو داؤ اب بدلی جو ہواو پڑھنے لگی تیروں کی بہتھاو اب بیٹھاو جری تیغ وقف اہل جفا میں اب بدلی جی لگی کون یہ دھالوں کی گھٹا میں اے برگ اجل فوج سے دنگار پہ آئی تیغ آئی کے آفت سرے کفار پہ آئی آری کیا اس کو بھی جو تلوار پہ آئی دوہوں کے آسفار تو رنوار پہ آئی ہر آقب نہ گیراتاو ابھی سب رنگ کے نیچے یہ زین کے اوپر سے گئے تنگ کے نیچے یہ زین کے اوپر سے گئے تنگ کے نیچے انو شاہ میں پاہی تھی عجب ہمتِ عالی حمدہ کیا جس طفح وہ سب ہو گئی خالی تلوار پہ آفت سرک کفار یہ ڈالی لڑنے کے لئے دیو سے پر جس نے سمالی تلوار کا آنا ہوا ثابت نہ لئی پر دو ٹکڑِ نظر آج برابر کرجزی پر واہ 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 دو ٹکڑِ نظر آئے تھا منتظر منتظر حیران پسرِ ساتھ ستم گھر پہ ہم یہ خبردار خبر دیتے تھے جا کر اثر داروں کے سر کر گئے پستا ہوا لشکر الدریا طلقہ پہنچا ہے لگتے دل شبر آئی شیرِ غزبنا کو ٹوکا نہیں چاہتا سب کہتے ہیں بجلی کو تو روکا نہیں جاتا اب کس طرح سے اس ساتھ کے کردار کو روکیں کس گھال پے شمشیرِ شرربار کو روکیں اے سو بجلیاں گرتی ہیں گر اکھوار کو روکیں تلوار کو روکیں کہ رہبار کو روکیں اب دونوں کا بدن آبورا تشب بنا ہے ایک بر کے جہندہ ہے تو ایک سل فنا ہے اب خبرہ پہ کہا اس نے تے عزرب کو بلالا آیا و جفاقا سمحالے ہوئے بھالا بولا یہ امر ہو گیا لشکر تہو بھالا بھوڑے کو مگر تُو نے پرے سے نہ نکالا جا کر کوئی اس صدرِ جرار کو مارے نزدی کھیا کر کسی سردار کو مارے اب ہر سال تجھے ملتا ہے اب خوزروں انہاں سردار کے کاماں پھر شجاؤ کہیں یہ کام اشرہ تیرے چمشید کا ہے لوگ ان سے تاشاں عدولہ کو مٹا دے تو بڑا ہوگا تیرا نام اشرہ عبدہ میں تے کام اس کے لبے جو ہے گریہ تلکایا تو پھر میں ہوں نہ تو ہے اب سالہ علی لشکر ہے تیرے نام پہ مرکو ہے چار طرف شجاعت کی تیری ہوں ہر اس دم سے سوا جنگ کے پن ہے تجھے معلوم تو جا تو ہو بے سر پسرے سید مطموع ادامات کا غم دے شہیا وارا بطن کو اد دیکھا نہیں سر پیٹتے ایک شب کی دلھن کو یوں کہنے لگاو چی بجبیں ہو کہ وہ مبرو لڑکے سے لڑوں میں یہ تیرے عقل سے ہے دور آئی اس فوت پہ تو ہوگے حکومت پہ ہے معمول یہ نم کسی طرح نہ ہوگا مجھے منظور ہمارا ہے ہزاروں کو میری ہاک ہے سب میں ہو جاؤں گا بدنا شجاہان عرب میں بولاؤ پسرے ساتھ اس طفل کو پہچان بولاؤ پسرے ساتھ کہ اس طفل کو پہچان یہ شیر کا پرزند ہے لڑا نہ اسے جان رہتا ہاں لڑا پن تھے انہیں جنگ کا ارمان عجاب آس ہے مر کر بھی نہیں چھوڑتے میدان جب دیکھ کچی ان کی تو تنسر سے جدا ہے یہ حاشمی و متلبی قہرِ خدا ہے آئی شیر کے فرزند کے فرزند ہیں یہ شیر اللہ نے پھیدی حدیثے ارش شم شیر تلوار کی جی ان کی تو لاشوں کے ہوئے ٹھے یہ سب سے زبردست ہیں سب ان سے ہے سید ہم لوگوں کی ہے موت جو زندہ ہے یہ غازی غیر تیگ نہ ہو شیرِ درندہ ہے یہ غازی آکھیں سے دمیں جنگ بلائی نہیں جاتی بگڑی تو کوئی بات بنائی نہیں جاتی پاپوں میں بھی ہاتھوں کی سفائی نہیں جاتی رشتم سے بھی زربین کی اٹھائی نہیں جاتی باہد جو حسینی ہیں تو باہد حسنی ہیں تلوار کے مالک ہیں شجاوت کے دھنی ہیں اللہم صلی علیہ محمد و اول محمد اشر کشت و قدم آپ آگے پڑھانے نہیں دیتے سبار کو چلے میں ملانے نہیں دیتے لڑنے میں سپر چہرے پہ لانے نہیں دیتے اب بھاگے تو کہیں بھاگے جانے نہیں دیتے ایو آتے ہیں دشمن پہ یہ گھوڑے کو ڈبٹ کر اشیرہ تہجت رہتے آہو پہ جھبٹ کر وہ دفل ہیں پردیب ذریعہ انگاو یہ بطن سے مادر کے جری ہوتے ہیں پیداو جعواز ہے ایسے کہ نہیں جان کی پرواو اب بڑھ بڑھ کے ہزاروں سے بغاؤ کرتے ہیں تنہاو ٹفلی میں جوانوں کے کیے کام علی نے ٹفلی میں جوانوں کے کیے کام علی نے اب گہوارے میں عزدہ کو بھی چیرا ہے کسی اللہ 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 ارزد نے کہا گرج تیری راست ہے گفتان پر میں تُنا لڑکے پہ کبھی کھین چھنک دلوا قتل اس قحمند روب تو ہے میرے پہ سر چھاو روئے تن و ذرا و رو ناما و رو جرہاو ماہر ہے ہر ایک میری طرح چند کے پھن کا سر کاٹ کے لے آئے پرزند حسن کا یہ کہکے بڑے بیٹے سے ظالم نے کہا جاؤ ہاتھ دیکھ سے اس دفن کا سر کاٹ کے لے آئے تو زور میں بے بست شجاعت میں یقت داؤ یہ سن کے جفا جو نے لیا ہاتھوں میں پھال آؤ اجولہ کیا بھوڑے کو پرے سے جو نکل کے بھاگے ہوئے بولے کہ چلا موں میں اجل کے انیزے کا ستنگاں نے ہاتے ہی کیاوا قاسم مجھے رکھ کر کے بکارے کہ خبر داؤ پھر بھوڑے کو چنکاں کہ جو آیا وہ جفاں کاؤ اب بجلی سے ادھر سے بھی چلی تیغ شرر با روکے کسے ظالم کبھی آ تھی کبھی بات تھی انیزے کو جو دیکھا تو نہ بوڑی نہ سنا تھی اللہ امام صلی اللہ محمد و اول محمد اللہ امام صلی اللہ محمد اللہ امام صلی اللہ محمد و اول محمد دستان بھی سات بھی گیرے تیغ سے کٹ کر نہ تیغ نہ پنجاؤ نہ کلائی نظر آئی ایک ہاں اپ میں ہاتھوں کی صفحی نظر آئی اللہ امام صلی اللہ اللہ امام صلی اللہ اللہ امام صلی اللہ محمد بول محمد کی کہ فنا ہو گیا جشمن فرزند شون فو سے نکلاو سے فتیش بھا تھا بھائیوں کے گم سے جہاں آنکھوں میں اندھی دولہ سے رہی رکھ بدل نیزے کی تا دے تھا گرج زبردست و قاسم نکیہ سے دوار اپنا یہ کرتے تھے جو بار اس کا بچا کر رہ جاتا تھا گسے سے وہ ہونڈھو کچھ شبا کر اللہ پر جو گھر بے یدباناو کسان آیاو سنتے ہی دھر غیز میں ابن حسن آیاو اس وقت کوئی توڑناو ظالم کو بنایاو بالائے دہاؤ نیزے دنداؤں شگن آیاو جہاں بہر سفر تن کے سرا سے نکل آئی انیزوں پہ زبان چھیکے قفا سے نکل آئی انیزے کو دبایاو تو فرد سے اُبھر آیاو سیدھا جو کیا ہاتھ کو بالائے دھر آیاو مچھلی سے تڑکتا ہوا مچھلی سفرہ میں تڑکتا نظر آیاو قاسم نے کہاو نخلِ بغا میں سمر آیاو سروار کو امت کے جو سردار پہ کھے جاؤ خلا کے دو عالم نے اسے داور پہ کھے جاؤ اللہ امت کے دو عالم نے اسے داور پہ کھے جاؤ اللہ امام صلی علیہ محمد و اول محمد چوتھے کی طرف دیکھے قاسم یا پکارے دو عالم نے اسے داور پہ کھے جاؤ دلواؤ اور عالم کر کے چلاو تائش کے مارے پھے ڈھنگی دھر جنگ یا دلاؤ کے سارے پھر صدبیبنا حربے کی ملی دشمن دی کو ایک ضرب میں دو کر کے کیا چاگ لئی کو اچاروں پہ سرہ درک کو نظر آئے جو بے دم ایک آگ ناؤ سر میں پھڑکنے لگا اس دم تاری ہوا گزدہ نہ ملی پرسط ماتم پانا کمرین نیس کو جنزندیر سے محکم پیٹے ہوئے سربر جناو پتالِ عرب سے آنکھے ہوئی دو کاشیں ہو جوش غزب سے چنگھاؤ کے رن میں صفتیں دے ہو پکاراو کہ شخص نے بیٹے کو میرے جان سے ماراو قاسم نے صدا دی یہ ہے کام ہمارا باوا ازرک میں لڑائی نیزوں کی چمک دیکھتی تھی ساری خدایی ازرک کی تو کرتا تھا عمر مدھا سرائی اکبر کا یہ نعرہ تھکے ہائے میرے بھائی اب گھوڑوں کے ٹاپوں تلے پامال ہے ازرک تم شیر کے فرزند ہو چمال ہے ازرک قاسم کی طرف پڑھ کے لگا کہنے وہ بیپی مشہور ہے دست ملک الموت یہ شمشیر تھالی گئی نیزوں گرزوں تبروتی اے طفل حسن اب نہ بچے گا کسی تک بھی دو ٹکڑے کروں گا تجھے یتائے جہاں ہوں تو مور سے کمزور ہے میں پیلے دماغ ہوں قاسم نے کہا تول کے شمشیر دو دستی ایک دم میں یہ زور رہے گا نہ یہ مستی پہنچائے گی دو زخ میں تجھے گفر پرستی دیکھے کسے ہوا آدھ بلندی کسے بستی حاکم جو ادھر ہے تو ادھر شاہم نجف ہے شیطہ ترہامی ہے خدا میری طرف ہے ماما صلی اللہ محمد شیطہ ترہامی ہے خدا میری طرف ہے بلکھا کے ستمگاہ میں گزے سے کہا ہاں قاسم نے کہا آ یہی گوہیں یہی میداؤں بولا یہ اکھاتے کو وہ دشمن نائی ماؤں لے بار میرا روک تو اے کو دکے نہ داؤں بات سے پر پھر بھی نہ اس بار کو روک آو نوشاہ نے دلوار کو دلوار سے روک آو اچھا مکا کے وہی تیک دو دشمن کو بتائی ہٹنے کی بھی محلت نہ ستمگار نے پائی ایک بڑھ سی آنکھوں میں چمکتی نظر آئی ظالم نے سپر سی جرکھو بچانے کو اٹھائی اے سنتوں کا گل فوج کی امبو سے اٹھاؤ معلوم ہوا ابر سے آؤ کوہ سے اٹھاؤ یہاں یہاں مغفر دشمن پہ گئی ٹیٹھ سے پر سے مغفر کو جو کٹا تو بڑھی کاسے سر سے بجلی سے چمک کر ادھر آئی جو ادھر سے گردنسی جودہ سینے سے سینہ کامر سے اکیا ہاتھ جباکار کو نوشاہ نے ماراؤ جاشور کے مرحب کو ید اللہ علی ماراؤ آشور کے مرحب کو ید اللہ علی ماراؤ آشور کے مرحب کو ید اللہ علی ماراؤ بجلی سے اٹھے دن کے نیچے سے جو چکشی لڑکار کے قافم نے کیاو نارے تک بھی آیاں خواب پہ سردے کے لیے چھک گئے شک بھی اشادی سے ہوا سرخ روکے روکے اکبر دلگی دی بھر کے صدا خوچ کو عباس علی نے کیوں کیا ہوا اس بار کو روکا نہ کسی نے زہراؤ کی صدا آئی کے دولاؤ تیرے واری اور گرد پھری روح حسن کی کئی باری اماں تے اڑی سے لے لے کے بلائے یہ پکاری آسم تیرے قربان یہ ماں درد کی ماری ہم میں کر چکی تھی سید جی جہاں کے صدقے اپھیرا تمہیں قسمت نے ید اللہ کے صدقے اسد کہتے ہیں شادی اور غنفر تمہیں توہم معلوم نہ تا یہ کہ پیچھے گی صفے ماتم ادولہ پہ ادھر جوٹ پڑا لشکر ازلم ہم ہتے گو میں گرے برچی آؤ چلنے لگی پہ ہم ہتی آتے تے سینے پہ کلیجے پہ زبین پہ اکٹ کٹ کے گرے پہش اے مومے کے زمین پہ ہم موں کو زدہ دے کہ چچا جان خبر لو ہوتا ہے غلام آپ پہ قربان خبر لو دنیا میں کوئی دم کا ہوں مہمان خبر لو تکلیم نہ دیتا ہو مگر ایسان خبر لو از ذریتِ حیدر کیے توبی ہوئی ہے اب آمال ہمیں کرنے کی تدبیر ہوئی ہے آوازِ حسن آنے لگی ہائے میرے لاؤ اے سبزے کی طرح گل کو میرے کرتے ہیں پاماؤ حسن گبرہ نے ادھر کھول دیئے گوندے ہوئے باؤں دوڑے طرفیں فاؤں شہنشاہ اے خوش اکباؤں دامات کا ماتم داؤں کمر جوب سے پام تھی تیغے دوزوں کا دشت مبارک میں علم تھی آدھا کو بھگا کر جو لگے دھونڈنے سرور اپا مال ملے کافی میں ناوشاہ سراسر اگودی کا پلاپا اور اگرتا تا زمین پر رو کر پسر فاطمہ نے پیکھی آسر حجد دیکھا جو حسن کو تنسد پانچ لپتے چلا کے حسین ابن آری لاش لپتے رو کر کہا صد کے ہو چچاؤں موں سے تو بولو کیا حال ہے مائے لکاؤں موں سے تو بولو بیٹا میں تڑپتا ہوں در آؤں موں سے تو بولو گر اٹھ نہیں سکتے ہو تو بنا موں سے تو بولو مادر کو بڑا داگ دیے جاتے ہو قاسم بیٹی کو میرے ران کیے جاتے ہو قاسم یہ کہتے تھے جو موت کی ہچ کی اسے آئی موں کو بول کے حضرت کو صبح خوشک دکھائی مغدوم اے عالم نے یہ آواز سنائی اور میں ساغر قاسر ہوں تیرے باست لائی اور پیلے اسے حلال کے تر خوشک دبا ہو دادی تیرے سوکے ہو او ٹھو پیلے دا ہو دادی تیرے سوکے ہو او ٹھو پیلے دا ہو دادی تیرے